بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کافی دنوں کے بعد آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں ایک یمی اور مزیدار سی ریسپی جو امید کروں گی کہ آپ لوگوں کو بھی ضرور پسند آئے گی اور یہاں پہ شور شروع گیا رکھیں میں اندر جاتی ہوں اس کو میں کٹ کر سکتی تھی میں نے کٹ اس لئے نہیں کیونکہ یہی ہے ریال لائف ہر طرف زندگی مفرد افری ہے کہیں کوئی شور ہوتا ہے کہیں کوئی شور ہوتا ہے تو میں نے کہا میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیتی کوئی شور کی بات نہیں ہے اچھا یہاں پہ میں بنا رہی ہوں فرائد رائس اور چکن شاشلک تو میں جلدی جلدی سے آپ لوگوں کو اس کی ریسپی ساتھ ساتھ بتاتی جاتے ہوں یہاں پہ میں کرنے لگی ہوں چکن کو میرینیٹ جس کے اندر میں نے تقریباً کوئی 750 گرام لیا تھا چکن اس کے میں نے چھوٹے چھوٹے کیوبز کر لیتے بونلیس چکن ہے اس میں میں سالڈ ڈالا ہے بلیک پیپر ایڈ کی ہے اب میں اس کے اندر لہسن کا پاوڈر ڈال رہی ہوں ٹھیک ہے لہسن کا آپ نے اس میں پاوڈر ڈال دینا ساتھ ہی میں نے اس کے اندر ڈال دیا ہے سر کا چلی سوس اور سویا سوس اس کی تمام جو ڈیٹیلز ہیں آپ کو پتا ہے کہ جو بھی میں کھوکنگ کی ویڈیوز آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے اس کی تمام ڈیٹیلز آپ لوگ آپ کو جو ہے ڈسکرپشن باکس میں مل جاتی ہیں تو آپ کو اس ریسپی کی بھی ڈسکرپشن باکس میں تمام ڈیٹیلز جاتی ہیں مل جائیں گی تو یہاں پہ میں ان کو اچھی طریقے سے میرینیٹ کر رہی ہوں آپ نے بھی ان اچھے طریقے سے میرینیٹ کر لینا اب اس میں اور چیزیں جائیں گے وہ میں ساتھ ساتھ آپ کو بتاتی رہوں گی تو رمضان میں میں نے بیسیکلی زیادہ تار آپ لوگوں کے ساتھ جو کیوکنگ کی ریسپی سے شیئر کرنی ہے اور انشاءاللہ بہت اچھی چی ریسپی شیئر کروں گی تھوڑی سی اپنی روٹین آپ لوگوں کے ساتھ انشاءاللہ شیئر کروں گی ویسے بھی رمضانوں کی شابان کے سٹارٹ ہوتے اتنی کوئی ایکسائٹمنٹ اور خوشی فیل ہوتی ہے کہ پھر شابان کا مہینہ تو سارا اسی میں گزر رہا ہوتا ہے یہاں پہ بھی الحمدللہ ایسے ہی ہے اس میں میں ٹالوی کٹیوی المرچے یہ آپ نے سپائسی چاہے اپنے حساب سے لیول کر لینا ہے اگر آپ زیادہ سپائسی کھاتے تو زیادہ رکھ لیں کم کھاتے تو کم جیسی آپ لوگوں کو پسند ہونا آپ سپائسیز کو اپنے حساب سے لیول کر لیجے گا میں زیادہ سپائسی نہیں بنا رہی کیونکہ ایک تو چائنیز بہت زیادہ سپائسی اچھا نہیں لگتا چائنیز کا اپنا ایک ٹیسٹ ہے تو اب میں اس میں ڈالنے لگی ہوں کون فلور 4 to 5 ٹیبل سپون جائے میں نے اس میں کون فلور ایٹ کیا ہے 4 ٹیبل سپون کے قریب ہو کا اب میں اس کے اندر میدہ ایٹ کر رہی ہوں 1 2 2 2 3 ٹیبل سپون جائے میں نے اس میں میدہ ایٹ کر دیا اور اب میں اس کو یہاں پر بہت اچھے سے اس کو مکس کر لوں گی ساتھ میں نے انڈا لانکے رکھا ہے کیونکہ ایک انڈا بھی اس کے اندر جائے گا تو پہلے ہم اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے پھر اس کے اندر جائے انڈا ایٹ کریں گے تو امید کروں گی کہ آپ کو میری یہ ریسپی بھی اسی طریقے سے پسند آئے گی اور آپ لوگ میرے ریسپی کی ویڈیو کو بھی اسی طرح کا پیار دیں گے جیسے آپ میرے کپڑوں کی ویڈیو کو دیتے تو کپڑوں کی تو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہی رہوں گی ساتھ آپ لوگوں کے جہر یہ ریسپیس بھی شیئر کرتی رہوں گی کیونکہ کوکنگ میرا پیشن ہے کوکنگ مجھے بہت پسند ہے تو اسی طرح کپڑوں کی ویڈیوز میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہی اور کوکنگ کی بھی شیئر کرتی رہوں گی اور انشاءاللہ کوشش کروں گی کہ تھوڑی بہت آپ لوگوں کے ساتھ اپنی روٹین شیئر کروں گے رمضان میں میری کیسی روٹین ہوتی ہے فیلحال تو کافی بیزی روٹین چل رہی ہے آج کل تو یہاں پہ میں نے انڈا ڈالنے کے بعد اس کو بہت اچھے سے مکس کر دیا اور تقریباً میں اس کو دو سے تین گھنٹے کے لیے رکھ دوں گی یہاں پہ اب میں چاولوں کی تیاری سٹارٹ کر رہی ہوں تو سب سے پہلے ایک فرائیڈ رائس پنایا ہم نے تو سب سے پہلے ہم جو ہے ایک کو بیٹ کر لیں گے اور اس کے اندھر میں نے کچھ بھی نہیں ڈالا ایک میں کوئی بھی چیز نے سیمپل میں نے اس کو بیٹ کیا ہے تھوڑا سو آئل ڈالا ہے فرائی پین میں اور اس میں جوے میں اس کو فرائی کر لوں گی اور پھر میں اس کے چھوٹے چھوٹے سے کرمز بنا لوں گی چاہیں تو ساتھ ساتھ ہی سپون کی مدرض سے آپ اس کے کرمز بنا لیں چاہیں تو جو ہے جب یہ رائیڈ ہو جا ہے تھنڈا کر کے پھر اس کے کرمز بنا لیں چھوٹے چھوٹے سے کرمز کر لے یہاں پہ جو ہے ایک میرا ہو گیا ہے ریڈی اس کو نیچو تار لیں گے اب یہاں پہ چاولوں کی تیاری سٹارٹ کر دیتے تو چاولوں کے جس میں میں نے بوائل کیے تھے اسی میں ہی میں اس کو بنا رہی ہوں پتیلی کو یہ ماں سمجھے گا کہ میں نے گندی پتیلی لے گندی نہیں ہے ساف ہی ہے 1kg میں نے رائز بنائے تھے لیکن آپ کو میں 1kg کی دوں گی یہاں پہ 1kg میں نے اس میں مٹر ایٹ کر دی ہیں کیونکہ مٹر پہلے سے بوائل نہیں ہوئے تھے اس لئے میں تھوڑا سا انہیں پکا لوں گی اتنا کہ یہ تھوڑے گل جائیں سخت نہ رہیں 1kg اس میں مٹر ایٹ کیے ہیں باقی ابھی اس میں کوئی اور چیز نہیں ایٹ کیے ساتھ ساتھ ایٹ کرتی جاؤں گی بتاتی جاؤں گی یا مٹر میرے ہو گئے تھے ریڈی اس کے اندر میں نے ایٹ کر دیا ہے اور انہیں میں فرائے کر لوں گی آپ لوگ ضرور ٹرائے کیجئے کہ بہت ہی یمی اور مزے کے بنے تھے تو آپ لوگوں کو امید کروں گی کہ ضرور سے پسند آئیں گے میرے چینل پہ نئے آئیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے گا اور یہ فل فلیم پہ میں فرائے کر رہی ہوں کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ چینیز کی جو ویجیٹیبلز ہوتی ہیں وہ فل فلیم پہ ہی فرائے ہوتی ہیں میں نے اس کے اندر سویا ساوس ایٹ کر دیا ہے ساتھ ہی سرکا ایٹ کیا ہے اور اب اس کے اندر چینلی ساوس بھی ایٹ کر دینا ہے اور کالی مرچے آپ ایٹ کر دیجئے گا سالٹ آپ اپنے حساب سے دیکھ لیجئے گا جتنی ضرورت ہو اتنا ایٹ کر لیجئے گا اس کے اندر کالی مرچ، سالٹ، سویا ساوس، چلی ساوس اور اس کے ساتھ سرکا یہ تمام چیزیں میں نے اس کے اندر ایٹ کر دی ہیں اور میں نے اچھے سے اس کو مکس کر لیا ہے اگین آپ کو بتا رہی ہوں فلیم جا ہے وہ فل پہ ہے اچھا جی یہ چکن کیوب ہے جسے میں اس میں کرش کر کے ڈال رہی ہوں دو کیوبز لے کے میں نے انہیں کرش کر دیا تھے اس سے بڑا مزے کا ٹیسٹ آتا ہے اس کے اندر لازمی سے ڈالیے گا آپ کو بھی اچھا لگے گا ایسے تو میں رمضانوں کے لئے کوئی خاص تیاری نہیں کرتی ہوں گھر میں اس لئے میں نے آپ لوگوں کے ساتھ کوئی ریسپیز یا کوئی ایسی چیزیں نہیں شیئر کی ہیں کیونکہ ہمارے گھر میں جو افتاری بنتی ہے بہت ہی سمپل بنتی ہے سہری میں یہ ہوتا ہے کہ کباب میں بنا کے لکھ لیتی ہوں لازمی سے کیونکہ وہ جو ہے سہری میں اگر کوئی سالن نہ بناو تو استعمال ہو جاتے ہیں ادروائس میں نے کوئی افتاری کے لئے کوئی خاص میں نہیں رکھتی نہ سموسے بنا کے رکھتی نہ رول نہ کوئی ایسی چیز جب مجھے بنانا ہوتا ہے اسی وقت میں میں ساتھ ساتھ ہی سموسے کی پٹیاں بھی گھر پہ بناتی اور سموسے بنا لیتی وہ میں آپ سے جب بناوں گی تو ضرور شیئر کروں گی یہاں پہ میں نے اس میں چاوال ایٹ کرنے شروع کر دیا تھوڑے تھوڑے ایٹ کر رہی ہوں کیونکہ بہت زیادہ چاوال ایک ساتھ ڈال دوں تو مکس کرنے میں مشکل ہوتی ہے اس میں میں تھوڑے تھوڑے چاوال ایٹ کرتی جاؤں گی اور اس کو مکس کرتی چلی جاؤں گی آپ لوگوں کو جیسے ایزی رکھتا آپ کریں میرے ون کے جی رائز سے تو میں ایک ساتھ ڈالوں گی تو میرے لئے مکس کرنا مشکل ہو جاتھ اس لئے میں تھوڑے تھوڑے ڈال کے ایٹ کرتی جاری تو میں آپ کو بیسکلی یہ بتا رہی تھی کہ رمضان کے لئے میں ایسی کوئی پریپ کر کے نہیں رکھتی کیونکہ ہماری افتاری میں ایلی چیزیں بہت کم بنتی ہیں بہت سیمپل سے ہماری افتاری ہوتی ہے شیئر کروں گی انشاءاللہ ڈیلی کی افتاری آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی سیری بھی انشاءاللہ شیئر کروں گی تو یہاں پہ میرے چاوال ہو گئے تھے ریڈی اور بس اب میں ان کو دم لگا دوں گی اور جیسے ہی یہ جہے دم سے اتریں گے تو ساتھ ہی ہم لوگ جہاں دوسرے چولے پہ میں سٹارٹ کر دیتی ہوں مینچورین کا لیکن یہاں میں بھول گئی تھے کہ اس کے اوپر ہم نے ایک بھی رکھنا ہے تو یہاں پہ میں رکھ رہی ہوں اس کے اوپر ایک اور پھر بس میں آپ اس کو دم پہ لگا دوں گی اور تقریباً یہ کہ تھوڑا گھرم رہیں گے نا جب تک کہ ہم مینچورین ریڈی کرتے تو یہاں پہ چلیے ہم مینچورین کی تیاری کرتے لیتے ہیں تو سب سے پہلے میں نے لے لیا ہے کھلا ڈولا آئل لیجے گا کیونکہ ہم نے چکن کو کرنا ہے فرائے آئل کو چیک کر لیجے گا جب میں نے یہ سٹک ڈال کے چیک کر رہی ہوں تو جیسی ہی اس کے اٹھ گھٹ ببلز آنے سٹارٹ ہوں گے تو اٹھ میز کے یہ ریڈی ہو گئی ہے یہاں پہ جو ہے آئل ہو گیا ہے کرم تو اب میں اس کے اندر ون بائی ون ایک کیوب کر کے ڈالتی رہوں گی اور اس کو فرائے کرتی رہوں گی آل موس دو گھنٹے یہ ریسٹ پہ رہیں اتنے میں میں نے رائس اپنے ریڈی کر لیے تھے تمام چیزیں ریڈی کرنے کے بعد اب میں ان کو فرائے کر رہی ہوں اور یہ میں نے آپ موسم کے حساب سے رکھے گا کیونکہ اب تو کافی گرمی ہوگی تو باہر مت چھوڑیے گا اس کو ریفریجیریٹر میں رکھے گا تاکہ نہ یہ خراب نہ ہو فرائے کرتے جائیں گے دو تین بیچ میں میرے ہوئے تھے فرائے ساتھ میں آپ کو دکھاتی بھی چلی جاؤں گی ابھی اس میں سپون مات چلائیے گا آل موسٹ اس کو جائے فور ٹو فائی مینٹ تک کھونے دیجئے گا پھر اس کے بعد اس کو سپون چلائیے گا تاکہ اس کی جو کوٹنگ ہے وہ نہ ہوگی یہ میں آپ کو اس کی فائنل لوک دکھا رہے گے دکھیں اس طرح کے جائے ریڈی ہوگے تھے بہت یمی اور کرسپی تھے یہ اچھا میں اب ایدار آپ کو اس کی گریوی بتا دیتی بات میں کمپٹیٹ آپ کے ساتھ یہاں پہ میں نے آئیل لے لیا تھا آئیل کے اندر جائے میں نے کیچپ ایڈ کر دیا تھا ہاف کپ کے قریب یہ کیچپ ایڈ کیا ہے چلی گارلک سوس چلی گارلک سوس مجھے کیچپ سے زیادہ مزے کا لگتا ہے سویا سوس سرکا ان کی تمام ڈیٹیل آپ کو اگین بتاؤں گی کہ ڈسکرپشن باکس پہ مل جائے گی چلی سوس سرکا میں آپ کو پہلے بتا چکی تھی کہ سرکا ایٹ کرنا ہے اس کے اندر مکس کر لیں گے اب انہیں اچھی طریقے سے تھوڑا سا کیچپ ادھر میں اور ایٹ کر رہی ہوں کیونکہ مجھے لگ رہا تھا کہ کم ہے کیچپ شملا بھرچے ایٹ کر دی ہیں میں نے اس کے اندر نمک چیک کر لیجے گا اگر ضرورت لگے آپ کو تو ایٹ کر دی جگہ مجھے ادھر اتنے زیادہ فیل نہیں ہوئی تھی ضرورت تھوڑا سے فیل ہوئی تھی تو میں نے تھوڑا ہی ایٹ کیا تھا اس میں نمک بھی کالی مرچے چینی ایٹ ہوگی اس کے اندر آل موسٹ ون ٹیبل سپون کے قریب آپ نے چینی ایٹ کر دینی ہے اور اچھے طریقے سے آپ اس کو مکس کریں گے پھر آپ اس کے اندر ہم پانی ایٹ کر دیں گے ایک گلاس کے قریب یہاں پہ ہم نے کیا کرنا ہے کہ ایک سے دو ٹیبل سپون کے قریب ہم نے لینا ہے کارن فلور اس کے اندر تھوڑا سا پانی ایٹ کر کے اس کی سلیری سی بنا لینی ہے وہ ہم اس کے اندر ایٹ کریں گے اس کو گاڑا کرنے کے لیے جب یہ پکنے شروع ہو جائے گا پھر ایٹ کیجئے گا یہاں پہ جو ہے یہ پکنے پہ آ گیا ہے تو میں اس کے اندر یہ سلیری ایٹ کریوں اور یہ مشکل سے دو ٹیبل سپون کے قریب بھی بنی ہوگی بہت زیادہ نہیں ہے اس لئے آپ کو میں نے کہا تھا کہ ایک ٹیبل سپون آمنے جائے لینے کارن فلور اور اس کے اندر بس تھوڑا سا پانی ڈال کے اس کی سلیری بنا دینی ہے اور اس کو بس تھوڑا سا دیر کے لیے پکانا ہے کہ یہ گاڑا ہو جائے تو میں ابھی آگے آپ کو دکھاتی ہوں یہاں پر اب آپ یہ دیکھیں گاڑی ہو گئی ہے اچھی طریقے سے اچھی ہاسی گاڑی ہو گئی جیسے ہمیں کنسنٹنسی چاہیے تھی اس کے حساب سے اتنا ہی گاڑا ہمیں چاہیے تھا اب ہم اس کے اندر جہے چکن کو ایڈ کریں گے نمک کالے مرچے اور سب سیٹ ہے پھر اس کے اندر میں نے چکن ایڈ کر دی تھی اب بس یہاں پہ جہے زیادہ نہیں پکائیں گے چولے کو کر دیں گے بند یہ ہے اس کی فائنل لک اور بہت یمی مزے دار بنا تھا آپ لوگوں نے ضرور ٹرائے کرنا ہے چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کرنا بلکل مد بھولئے گا اور اپنی فیملی کو مزے مزے کی کھانا بکا کے کھلانا بھی مد بھولئے گا تو ملتی ہوں میں آپ لوگوں سے بہت ہی جلد ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ اپنی دعا میں مجھے یاد رکھے گا اپنے ہیڈ کرد کے لوگوں کا خیال رکھے گا ٹیک کیئر اللہ حافظ